اسلام علیکم میں آپ کو بتاؤں گا کہ اسسسٹنٹ میں الٹی کی لیئرز جو ہیں ساری کٹھی لیئرز کے پلوٹ کیسے نکال لیں اس میں ای پی کیسے اپلوڈ کرتے ہیں لیجنڈ کیسے اپلوڈ کرتے ہیں اور اس میں نیا پروجیکٹ کیسے بناتے ہیں الٹی کے لئے ہمیشہ لگ پروجیکٹ بنایا کریں یہاں پہ ہماری ایک سائٹ ہے اس کا پلوٹس نکالتے ہیں یہ ویسے میں اگزیمپل کے طور پر نام دے رہا ہوں اپنے اپنی سائٹ کا نام ہمیشہ صحیح دینا ہے اگر یہ پڑا سا ٹائم دے رہا ہے تو اتنی دیر میں ہم اپنے جو ای پی ہیں اس کو اپ ڈیٹ کر لیتے ہیں صحیح ہے شفٹ کٹر یہ اوپر والی جو بار ہے آپ کی جو ای پی ہیں اس کی اوپر والی بار آپ نے سیلیکٹ کرنی ہے شفٹ کنٹرول ہے اس کے اوپر فلٹر لگ جائے گا سائٹ آئی ڈی جب ہے آپ نے اپ ڈییٹ کرنی ہو تو ہمیشہ آپ کی سائٹ اس کو کسی سے الفلٹر کریں کیونکہ آپ çıktições کو پتا چل جائے گی پاس لائے ہی کسی لائل ہے کسی عوام کو مش سچیک نہیں ہوگی سیکھیں اگgrid کے لئے یہ بی سی یہ اٹھ اڈہ کو آپ پ Patterkیamin بھی لیکن یہ اکی سو ہے اور ہاں بھائی گر món اڈیوی سی astر صفقت نہند اپ ڈیٹ کر لینی ہے کیونکہ اگر آپ ازمت اپ ڈیٹ نہیں کریں گے تو وہ کوریج کے حساب سے نظر نہیں آئے گی تو اپ ڈیٹ کرنے کے بعد اس کو آپ نے کنٹول ایس کر دینا ہے اور آ جائیں دے ابھی ہم یہ پروجیکٹ ہمارا بن گیا ہے یہاں پہ آپ ٹول کے اندر جائیں گے امپورٹ یہاں سے ہم اس کے لیجنٹ امپورٹ کریں گے صحیح ہے یہ ابھی ونڈو کھل جائے گی یہ کھل گئی ہے آپ کے جہاں پہ بھی آپ نے رکھے ہوئے ہیں وہاں پہ اس فولڈر کے اندر آپ نے چلے جانا ہے یہ یہاں پہ پڑھے ہوئے ہیں یہاں سے آپ نے لیجنٹ کو سلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد آپ کا جو اسسٹینٹ ہے یہ ری سٹارٹ ہو جائے گا دوبارہ سے اس کو چلا لیں ابھی ہم نے اس کے اندر لکھ فٹا ہے اس پروجیکٹ ہے یہاں پہ بنا ہوا ہے یہاں آپ کا پروجیکٹ ہے سہی ہے اس کو اپن کر لیں اس کے اندر لکھ فائل امپورٹ کرنی ہے لکھ فائل امپورٹ کرنے سے پہلے آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ جہاں پہ بھی آپ کی لکھ فائل پڑی ہوئی ہیں وہاں پہ جا کے ان کو اچھے سے رینیم کر لینا ہے یہ آپ نے دیکھیں کہ یہ رینیم کی ہوئی ہیں تو آپ نے دوبارہ کرنا ہے اس کو رینیم کر رینیم کر لیں صحیح ہے اسی طرح ہم نے باقی بھی جہاں کیونکہ ہم نے اس کے اندر گروپنگ کرنی ہے اس کے ندر اس کو اطلاق سبیت کر رینیم کر کرکے یہاں سے ہم لوگ فائل امپورٹ کریں گے صحیح ہے یہ وہ فولڈر ہے لائن ہنڈرڈ کی پہلے گھر لیتے ہیں ایڈ کرتے ہیں اس کے اندر ابھی ہم کریں گے لائن ہنڈرڈ کی ابھی ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے لائن ہنڈرڈ کی صحیح ہے ابھی ہم اس کے اندر دیکھیں یہ انیلیسز گروپ اس کے اندر جائیں گے انیلیسز گروپ مینیجر ٹھیک ہے یہاں بھی نئے گروپ بنائیں گے یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں لائن ہنڈرڈ فیلٹر مطلب فیلٹر ہو جائیں گی آپ کی وہ لاغ فائل صحیح ہے اگر آپ نے یہ فیلٹر نہیں کی تو آپ اس طرح بھی کرتے ہیں ون بائی ون اس کو لے لیں صحیح ہے یا ایسے اس کو اٹھا لیں لیکن فیلٹر کرنے سے آپ کی غلطی نہیں ہوگی کوئی اور مطلب ٹیک کی لوگ پر جو ہے وہ ادر نہیں آئے گی ایڈ 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 یہ ہو گیا اس کے بعد ایڈ 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 اس کو یہ بڑا چوٹا بھی کر چکتے ہیں یہ دیکھیں آپ کے تین گروپ بن گئے ہیں ساہیہ یہاں پر جا کے رن انیلائیزر اس کا چلا دیں یہ لوگ فائلز آپ کی انیلائز ہو رہی ہیں اچھا جب تک لوگ فائل انیلائز ہو رہی ہیں تو میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں یہ فاسٹون کیپچر ہے اس کو کیسے انسٹال کرنا ہے اور اس کا یوزر نے مور پاسفورڈ میں آپ کو اس کا لنک دے دوں گا اتنی دیر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ لوگ اس طرح یوز کرتے ہیں سہیے کچھ لوگ سکرین لیتے ہیں اسے بہت زیادہ ٹائم ویسٹ ہوتا ہے اور کچھ ایک دو سافت ویوز کرتے ہیں تو میں آپ کو ریکمنٹ کرتا ہوں کہ آپ یہ والا یوز کریں اگر آپ نے جلدی کام کرنا ہے یہ دیکھیں اس کے اندر پہلے ہے to editor سہیے مطلب اس کے اندر کافی ساری آپشن ہیں یہ آپ کی کیپچر ایکٹیو وینڈو یہ مطلب اس نے پوری کی پوری جو ایکٹیو وینڈو تھی اس کی لے لیے سہیے یہ پوری جو آپ کی سکرین ہے اس کی لے لے گا فوٹو یہ جو ایریا آپ سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے اندر وہ والی آپشن سہیے لیکن آپ نے اس کو جو جب بھی لینی ہے تو وینڈو کی لیں سہیے یہ نیچے ٹائم وغیرہ یہ سنیپ کے اندر آتا ہوا یا آپ نے جو جو کھولا ہوا ہے وہ اچھا نہیں لگتا تو آپ نے جب بھی کوئی بھی لینی ہے اس کے اندر پہلے سیٹنگ کر لیں سہیے آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کی جب بھی آپ کو سنیپ لیں پرسنے اس وینڈو کا سنیپ لیتے ہیں تو وہ ایڈیٹر کے اندر جائیں سہیے یہ ایڈیٹر ہے یہاں سے آپ اس کو سیو کر لیں آپ جس بھی فائل کا نام اس کو ایک دفعہ دے رہیں گے سہیے اس کے اندر چاہیے اس کو نام دے دیں اچھا اس کو جے پی جی پی رکھنا ہے جے پی جی فارمیٹ یوز کریں کیونکہ اس کا سائز کام ہوتا ہے اور یہ سٹینڈرڈ ہے آپ دیکھیں کہاں جاتی ہے مطلب ایڈیٹر کے اندر کھول جاتی ہے آپ اس میں ایڈیٹنگ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کسی کو یہ دیکھیں اس کے اندر یہ ایڈیٹر بھی ہوتا ہے سہیے آپ نے منشن کرنا ہے اس کو اوکے کر دیں کسی کو آپ نے ویٹس ایپ پہ بیجنی ہے یہاں سے کوپی کریں یا ای میل میں آپ اس کو پیسٹ کرنا چاہتے ہیں سہیے ڈائیکٹلی اس کو ای میل میں پیسٹ کر کے وہ بھی کر سکتے ہیں یا اس کو میں نے سیو نہیں کرنا آپ دیکھیں اس کے دوسری اندر دوسری اس کی اپشن ہوتی ہے ٹو فائل مطلب آپ چاہتے ہیں کہ میں جلدی جلدی سکرین شوٹ لیتا جاؤں اور مجھے وہ دیکھنا نہیں ہے صحیح ہے بس جلدی جلدی میرے سکرین شوٹ جو ہے وہ سیو ہوتے جائیں یہ یہ سکرین شوٹ آپ کے جلدی جلدی آپ لیتے جائیں ویسے میں ریکمنٹ کروں گا اس کو ٹو ایڈیٹر پہ رکھیں اور وہ جس بھی ونڈو کی آپ لینا چاہتے ہیں دیکھیں پوری یہاں سے آ جائے گی اس ونڈو کی اس کی اس کی کسی بھی ونڈو کی لینا چاہتے ہیں یہاں پہ کونے پہ کریں گے تو آپ کا جو ہے وہ پوری سکرین آ جائے گی صحیح ہے تو فاسٹ ون کیپچر جو ہے آپ نے یوز کرنا ہے ابھی یہ انیلائز ہو گئے ہیں ہم اس کے اندر اپنوڈ کر لیتے ہیں یہ ہمارے اپلوڈ ہو گئے ہیں اس کو اپلائی کر لیتے ہیں یہ صحیح ہو گیا یہ ہو گئے ہیں ابھی دیکھیں جس بھی آپ گروپ کے اوپر کلک کریں گے یہ نیچے یہ چیز یاد رکھنی ہے اچھا اس کے ریبن کو چھوٹا کر لیتے ہیں صحیح ہے کیونکہ ریبن ابھی ہمیں چاہیے نہیں ہم نے ریبن کے اوپر بھی کام نہیں ایل نائن ہنڈرڈ پہ کلک کیا تو یہ ایل نائن ہنڈرڈ کے جتنے بھی سنیپ شوٹ یہ ڈیٹا آ جائے گا نیچے ایل ٹونڈی ون ہنڈرڈ یہ ایل ٹونڈی ون ہنڈرڈ کا آ گیا ہے سب سے پہلے ہمیں ایل نائن ہنڈرڈ کے سنیپ لیتے ہیں اچھا اس ونڈو کو آپ نے ایڈجسٹ لازمی کرنا ہے صحیح ہے مطلب یہ نہ ہو کہ اس طرح ہو یا یہ اس طرح ہو مطلب اتنی فضول جگہ ہمیں شو کروانے کی ضرورت نہیں ہے سنیپ کے اندر جو جتنی آپ کی کورج ہے صحیح ہے صرف اس کو شو کروائیں اس طرح اور آپ کے جو لیجنٹ ہے وہ ادھر والے کونر میں رکھیں کیونکہ یہیں پہ اور ایسی والے بھی رکھتے تھے یہ نظر نہیں آرہا اچھا یہ دیکھیں جو بارڈر آرہا ہے یہ اچھا نہیں لگتا صحیح ہے اس سکرین کے اوپر پلک کریں گے تو اس کا بارڈر ختم ہو جائے گا اس کے سیل کو سنکرونائز کر لیں ہم اچھا یہ سائٹ کے گوارڈینئٹ غلط ہیں لیکن یہ اگزیمپل کے طور پہ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے صحیح ہے اس کی ویسے یہ سائٹ یہاں پہ لگی ہوئی ہے اب یہ دیکھیں اس کو اس کے میں ایک دفعہ جب اس کو میں لوکیشن دے دوں گا تو آئندہ دوبارہ اس کو لوکیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے یہ ہماری سائٹ ہے یہاں پہ میں اس کے کر لیتا ہوں یہاں پہ ایک فولڈر میں کریئٹ کر لیتا ہوں سہیے دیکھیں اب فاسٹ ہو جانا چاہیے کام اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ ہمارا کام دیکھیں بڑی جلدی جلدی ہو رہا ہے لیجنڈ ویڈ پرچنٹیج ٹھیک ہے چھوٹا ہوں گے اسے دوبارہ ہماری کر لیتے ہیں اسے اناد نکال دیکھیں ٹھیک ہے صحیح ہے یہاں سے کیونکہ آدھائی ساتھ بھی گرہ گیا تھا صحیح ہے اس کے بعد ہمارا ہے ڈی ایل کا یہ یہاں پہ جا کے پی سی سی میک ٹھوٹ پر کی ہے یہ والا ہے اگر یہاں پہ جگہ کام ہے کیونکہ اس کو چھوٹا کریں گے وہ صحیح نظر نہیں آئے گا اس کو کسی بھی جگہ پھر آپ نے پیسے اس کو لیفٹ والی سایڈ پہ رکھنا ہے اس کو نام دے دیں ڈی ایل ٹھیک ہے یہ جلدی سے آپ کے سنیپ نکل گئے ہیں آپ لوگوں کو اس کی ٹیپ فائل ایکسپورٹ کرنی آتی ہے صحیح ہے ایکسپورٹ میپ میں جا کے یہاں پہ جو کچھ آپ ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں براوزر میں جا کے آپ اس کو پار دے دیں تو آپ کی ٹیپ فائل ایکسپورٹ ہو جائے گی اے اسی طرح یہ لٹھارانس ہوگے پلوٹ آپ اب یہاں سے نکال سکتے ہیں سیم پلوٹس ہیں اس کے لئے لگ سے فولڈر آپ نے بنا لینا ہے دیکھیں اس کے اوپر کو اتنا ٹائم نہیں لگ رہا صحیح ہے یہاں پہ آپ اسی طرح یہاں آپ نے ایل ٹی کے سارے پلوٹس نکال لے رہے ہیں اچھا میں آپ کو رکمنٹ کروں گا کہ اسی کے اندر آپ اپنی ٹوجی سری جی کی لوگ فائل اپلوڈ کر سکتے ہیں لیکن آپ لوگوں نے وہ کرنی نہیں ہے صحیح ہے ٹوجی سری جی کے لئے میں آج دوسری ویڈیو بناوں گا اور اس کے اوپر ہم علاق سے اس کا گروپ بناتے ہیں اس کی آپ لوگ کو اوپ ایک سمجھ آگئی ہوگی اچھا ایک اور چیز ہے اگر آپ کو لیجنڈ کی فائل نہیں ملی کسی نئے پروجیکٹ پہ آپ چلے گئے ہیں تو آپ یہاں جائیں یہاں پہ جا کے آرج جو پہلے اس کو ڈسپلے کروالک ساہیے یہاں پہ آپ اس کو کریں گے آہ موڈیفائی لیجنڈ ٹھیک ہے یہاں سے آپ اس کے لیجنڈ جو ہیں وہ موڈیفائی کر سکتے ہیں تو اس کے اندر آپ پہ اس کو یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہاں پہ اس کے لیے چینج کر رہے ہیں کلر چینج کر رہے ہیں آپ کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے کھٹ سکتے ہیں صحیح ہے ٹھیک ہے weerہی